بہت ہی چھوٹی سی بات اللہ کرے غلط ہو لیکن میں نے چکے دو تین اخباروں میں ہر اخبار میں نہیں ہے کہ یہ جو شہبان شریف صاحب نے جو کو پانڈشان ڈاناؤنس کیا تھا سنا ہے اس میں ایک دھیلہ یہ جو ہمارے پنجاب کے انفرمیشن منسٹر ہیں چوہان ان کا بھی یہ اس طرح کا بیان میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک دھیلہ نہیں آیا تو it is definitely very embarrassing یہ indicate کرتی ہے ان کی ساکھ بہت بری طرح اروڈ ہو چکی ہے ہو رہی ہے تو بھئی اپنا بھرم رکھنے کے لیے اپنی ذاتی جیب سے تو آپ کرو اور بتھرے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ انہیں بہت سارے کام کی ہیں زندگی میں اس میں بہت سارا پیسہ بھی involved رہا ہے تو انہیں کہیں کہ کچھ اپنی عزت رکھنے کے لیے آپ کا بھرم سیاسی بھرم کی میں بات کر رہا ہوں اور بھرم کیا رہنا ہے وہ کر کے اس میں کوئی اگر announce کیا ہی ہے تو اپنی جیب درہ ڈھیلی کریں کوئی بات نہیں یہ آج کل تو ایسا ایسا بندہ جن کے اوپر بڑی بڑی نومتیں وہ بڑا initiative لے رہے ہیں تو اپنے فنڈ کی شہباز فنڈی یا کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا I don't know whether it is right or wrong لیکن اگر یہ درست ہیں تو خود تھوڑا فیملی پول کر رہے تو اب بے تہاشا پیسہ ہے آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ پاکستان جتنا پیٹرل ایمپورٹ کرتا ہے مہینے میں وہ سارا بھی اگر لگا دیا جائے تو آپ کے ڈالر ختم ہونے میں نہیں آئیں گے جلیں گے نہیں اتنی آسانی سے تو تھوڑا بہت لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ چھوٹا موٹا کام practically بھی کر لیں Thank you ہر بار غریبوں کو یہ قربانی کا بکرہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ deserve کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے یہ پڑھیں دکھیں مطمئنہ بل لوگوں میں اس طرح نہیں ہوتا جب تک صورت چاند رہے گا بکتو ترمی دکھیں بات ہے شیئر آیا تو نہ آیا تو نہیں انہیں مچا دی حل چل کیل یہ حل چل وہ حل چلتے ایون فیلڈ ہے اربوں روپے کی یہ ایک پراپٹی صرف جسام نہیں ہے پھر بھی اگر شرم نہ آئے لوگ پیچھے بھاگے پھر ہیں تو منہوں کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے کٹھوڑے پڑھنے چاہیے اور یہ جو ہے کہ معیشت بہال کرنے کا کوئی پلان تو میں نے نہیں مانتا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ وائبل ہے ہی نہیں امراض کی قسمیں ہوتی ہیں اچھے سے اچھا طبیب ہو حکیم ہو دنیا کا ٹاک کا ڈاکٹر ہو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے یہ ہے اس کو ریکبری میں اتنی دیر لگے یہ تو بھی ہیں یہ دنوں پا کے دنوں کٹ لاؤں معیشت تراب ہوئی ہے اخلاقیات تباہ اس ملکیے راتوں راتی اچھے دو چار چھے مہینے سال کا دو سال کا نسخہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لوگوں کو نچوڑیں گے یہ اور یہ معاملہ دور تک جائے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے ان کو تو فرق بیسیکری کوئی نہیں پڑتا یہ جو کہنا ہمیں نید نہیں آ لی کپڑے بیچ کے یوں کروں گا یہ جو اس طرح کی ادھاکاری ہوتی ہے یہ سب فضول ہے ان کو بھی اندر سے پتا ہے کہ معاملہ جہاں پہنچا ہوئے لوگوں کی مزید چیخیں نکل نہیں ہیں ان کی سید پہ تو فرق پڑتا ہی کوئی نہیں لاکھ روپے کلو بھی اگر آٹا ہو جائے تو میں مزاق نہیں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ایک لاکھ روپے کلو آٹا ہونا اگر ان کی سید پہ کوئی فرق نہیں یہ جو بھاگے پھرتے ہیں پھدکتے ہیں جلسوں کی لانک بڑھاتے ہیں پتا نہیں کیا کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا صلوق ہونا چاہیے اچھا ہے ایک زمانے میں بہت پورتا تھا چالیس سال کے عمر میں ہائی بلڈ پریشر انہی بات کرنے کی وجہ سے پسہ چڑھے جاتا ہے اب بھی میں سوچتا ہوں نہیں ان کے ساتھ کیا ہم دردی کرنے وہ غریبوں کو غریبوں کو کچھ بھی نہیں یہ ہی ہیں جنہوں نے چمٹایا ہوگا ہے ملک کے ساتھ ان چونکوں کو انہوں سلسل خون پی رہے ہیں اور وہ لگیں بوٹ ان کو میاں دن نارے بجن اب شکرہ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ہوش آ رہی ہے اگر تو ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ پھونے پاکستان کو اتنی ان کی چونچ کے مطابق ان کی اوقات کے مطابق وہ کوئی صدقہ خیرات بغیرہ دیتے ہیں دروائیز اگر آج بھی یہ سارے برادر اسلامی چاہیں پاکستان کو بے لاؤٹ نہیں کر سکتے بتائیں مطابق اچھا اس کی ایک بجے بھی ہوگی وہ کہیں گے ان کے تو حکمران ہی بڑے خبیص ہیں وہ خود ہی کھاکو جائیں گے یہ چار چھ سال بعد پھر بکاری پہنچ جائیں گے اچھا آپ مجھے بتائیں حکمران ہمارے ساتھیں ہیں یہ جو ہم برادر افغان برادر اب میں نے ریسنٹلی اخباروں میں تین چار اخباروں میں میں نے پڑھا میرے پر سارے اخبار آتے ہیں تین چار میں تو میں نے خود پڑھا اور بھی کہیں ہوگا نظر نہیں پڑھی ہوگی کہ پنڈی میں افغان ریڑی مافیا منظم ہو چکا راول پنڈی کسی طرح ہر شہر بس لیکن ان کے پاس کمیت جو پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں یہ یو اے ای کے کسی مولک میں کریگٹ کا میچ تھا یہ پتہ نہیں کہ آپ کے اس طرح آپ کو یاد ہوگا مجھے جو کہ کھیلوں سے ذلچسپی نہیں ہے دل بھکا میرا جب میں نے سنا ہے اور اس کی جلکیں بھی دیکھنی ٹی وی براتر مائنڈ بلڈی بسنس اس کا بھی ٹھیکا اس کا بھی ٹھیکا اس کا بھی ٹھیکا اپنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں بیروزگار اور بیروزگار بھی کوئی ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی خدا کا خوف کرو براتر براتر بند کرو جس کا جو ڈیو بنتا ہے دو اگر میں ایف آئی ڈیزرب پانشمنٹ پلیز پانشمنٹ اگر میں ڈیزرب کرتا ہوں اپریسیشن پلیز اپریشیٹ یہ افغان بولے دی یہ اس سٹریٹینجی کی ڈیپت یہ اس طرح کوئی کریکس آ جاتے ہیں کریک پوٹس اپنا ملک تم سے سنبھالا نہیں گیا پنتا پوچھے پچی سال نہیں نکالے آدھا ملک جاتا رہا اسے کہتے سکوتے ڈاکا بھی سکوتے ڈاکا کس بات کا لحقہ تو سلامت ہے بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے بنگلہ دیش ہر اعتبار ہر اعتبار سے ہم سے بہتر جب علیدہ ہوئے ان کی پاپولیشن زیادہ تھی آج ان کی کم ہے انہیں وہ بھی کنٹرول کر دی زر مبادلہ کے زخائر ان کے بہتر ہیں لٹسی ریٹ ان کا ہم سے بہتر ہے کون سا شعبہ ہے جس میں ٹھیک آپ ساری دنیاں وہ فلسطین کہاں فلسطینی لڑگے ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں بھائی ایک زمانے میں میں جانتا ہوں بہت اچھی تھے نیو کیمپس میں ایک زمانے میں کوٹاک شوٹا ہوتا تھا ان کا کوئی اور تھوک کے ساب سے ان میں سے ایک دو کے ساتھ ہماری دوستی بھی تھی لیکن موسٹلی وہ کیسے تھے چھوڑے جانے نہیں تو یہ ایمی جو کچھ ڈرمے یہ حکمران ایلیٹ کرتی ہے یہ وارداتی جو ڈرمے کرتے ہیں فلنہ ایک آدمی کے اپنے بچے اگر بھوکے سکولوں سے ان کے نام خارج ہو چکے ہیں اپنے بڑے باپ یا ماں کو دوائی نہ دے سکتا اور ڈاکٹر کو نہ دکھا سکتا وہ چوٹھے کزن پہ اور بہت سارے اکزن ایسی ہیں جو آپ کا موں بھی نہیں لگاتے یہ سچی بات ہے اس لئے یہ آپ نا ان کو میرٹ پہ ٹریٹ کرو ختم ان کی مہمان نبادی ہیں اس میں ان کے موٹیوز ہوتے ہیں میں آئی انڈسٹینڈ بند کرو قوم کو بالکل ذنی طور پہ دیوالیہ کر دیا ہے اس کا بھی ہم ٹھیکا ہے اس کا بھی ٹھیکا ہے اپنا ٹھیکا کوئی نہیں ہے آدھا ملک وادیہ ہے باقی آدھے کی چیخے نگی نہیں ہیں آج کے آج کے اخباروں میں لوگ دردر پھر رہے ہیں آٹا دنیا دیترین ضرورت زندگی ہے وہ وہ اپنے لوگوں کو دے نہیں سک رہے ہیں انصاف تم نہیں دے سکتے لوگوں کو اپنا عزت نفس اس کے لئے پیسے چاہیے عام آدمی عزت کرو پورا تھانہ اٹھا لٹکا دیں اگر کسی عام آدمی غریب آدمی کے ساتھ بتن اسی پھرتا ہے اس لئے اپنے گریبانوں میں جھانکو اپنے آپ کو درست کرو سٹریٹ اپنا ملک اٹھا لو پہلے پھر برادر برودر بھی بیٹھ لائے برادر خود گلی میں نہیں برادر اے جٹا نہ کشمیریاں نہ کشمیریاں نہ کشمیریاں شادیاں آپس میں کرنی ہیں آج بھی دو ہزار وائیس میں برائی چاہے گا ارائیوں میں رشتہ ہو جائے گجر جائے گجر میں ہو جائے یہ کیا ہے میرٹ پہ جو بنتا ہے کرو ختم ڈالر ہمارا سمگل ہو کے وہاں جا رہا ہے چیزیں سمگل ہو کے وہاں جا رہی ہے تماشا بنائے ہو ہے چھوٹی موٹی چیزیں اگر یہاں سے گندم وہاں سمگل ہو کے جاتی ہو گندم کو ہوئی ہے ملے ہوئے ہیں اور اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں لوگوں کو بے وقوق بنا دیں چھوڑتے ہیں